پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے احسن اقدام سینٹر پولیس آفیس میں تین روزہ ہیلتھ سکریننگ کیمپ کل سے لگایا جائے گا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈیفنس لاہور میں اپنی والدہ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا انویسٹیگیشن ونگ لاہور کے ریٹائر ہونے والے اے ایس آئی رحمت علی کے عزاز میں الویدائی تقریب تقریب میں ایس ڈی پی او اچھرہ زلفکار بٹھ سمیت دیگر سٹاف کی شرکت اور کوٹ لکپت پولیس لاہور کی بروقت کاروائی ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے سینٹر پولیس آفیس میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر کے تعاون سے تین روزہ ہیلتھ سکریننگ کیمپ کل سے لگایا جائے گا تیرہ سے پندرہ دسمبر تک جاری کیمپیں سینٹر پولیس آفیس میں تینات ملازمین ہیپیٹیٹس اے بی اور سی ٹی بی اور متعدد بیماریوں کی تشخیصی ٹیسٹ اور ادوائیات لے سکیں گے کیمپ میں ملازمین زیابتیس ہائی بلڈ پریشر سانس کی بیماریوں کی سیکریننگ ذہنی مسائل پی سی آر ٹیسٹ کروا سکیں گے اے آئی جی ایڈمن امارہ اتھر کا کہنا ہے کہ پولیس ہیومن ریسورس کی بہترین ویلفیر اور ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے اس سکریننگ کیمپ سے ملازمین کو مختلف بیماریوں کے فری ٹیسٹ اور ادوائیات کی سہولت حاصل ہوگی پولیس ملازمین کو درانے ڈیوٹی ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے مستقبل میں بھی ایسے اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈیفنس لاہور میں اپنی والدہ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ملزم گرفتار کر دیا گیا ملزم نے نشے کی حالت میں اپنی والدہ پر رائفل تان لی تھی جس پر اہل علاقہ نے چیخو پکار سن کر ون فائف پر کال کر دی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں قائم ایمرجنسی ون فائف ہیلپ لائن سینٹر میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر کے بھروقت ریسپونس سے فیلڈ فورس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم دانیس کو تھانہ ڈیفنس بی کے حوالے کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم کے قبضے سے رائفل اور گولیاں برامد ہوئی ہیں ڈالفن سکارڈ نے گلبرگ لاہور سے تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ڈالفن ٹیم نے دورانے پیٹرولنگ تین مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان کی فرار ہونے کی کوشش پر ڈالفن نے تعاقب کے بعد راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹول، تین موبائل، بیس ہزار کیش اور موٹر سائیکل برامد ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب ڈالفن نے مصطفہ ٹاؤن بس ٹاپ پر خاتون سے موبائل چھین کر فرار ہونے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا ملزم نے اپنے ساتھی کے ساتھ بس ٹاپ، سکولوں، کالیجوں اور دیگر مقامات پر وارداتوں کا اعتراف کیا ہے ایس پی ڈالفن توقیر نئیم نے ڈالفن ٹیمز کو شاباش دیتے ہوئے تعریفی اصنات کا اعلان کیا ہے کورٹ لکپت پولیس لاہور نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا پیٹرولنگ ٹیم نے فائرنگ کی آواز پر فوری کاروائی کرتے ہوئے چندرائے گاؤں سے ملزم کو گرفتار کیا ہے ملزم آتف کی اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہیں ملزم کے قبضے سے رائفل، پسٹول، میگزینز اور گولیاں برامت کر لی گئی ہیں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن حسن جوید بھٹی کا کہنا ہے کہ اسلحے کی نمائش ہوای فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی گرین ٹاؤن پولیس لاہور نے منشیات سپلائی کی کوشش ناکام بنا دی گاڑی پر منشیات سپلائی کرتے ہوئے دو منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ملزمان کو خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے چودہ کلو چیرس برامت کر لی گئی ہے آمیر شہزاد ایس اے چو گرین ٹاؤن کے مطابق ملزمان منشیات فروشی کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن ونگ لاہور کے ریٹائیڈ ہونے والے اے ایس اے رحمت علی کے اعزاز میں الودائی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ایس ڈی پی او اچھرہ زلفکار بٹ سمیت دیگر سٹاف نے شرکت کی ریٹائیڈ ہونے والے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رحمت علی تھانہ اچھرہ انویسٹیگیشن ونگ میں فرائی سر انجام دے رہے تھے ڈی ایس پی اچھرہ نے ریٹائیڈ ہونے والے اے ایس اے کو اعزازی شیلڈ، پھولوں کا گلدستہ اور تحائف پیش کیے ایس ڈی پی او اچھرہ زلفکار بٹ کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رحمت علی کے محکمہ پولیس کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایس اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز